ہیلو سٹوئنٹس سٹوئنٹس اس سے پہلے ہم نے اپنا پڑھا کہ کس طرح سے یہ سارے ایشیوز ہوتے ہیں اور پائرسی سوفویرز کیا کیا ہوتے ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگ کو بہت اچھی کہ اسے کلیر فائر بھی ہوا ہوگا سٹوئنٹس نیکس ٹاپک ہے ہمارا اسی سے ریلیٹڈ پلیجریزم آپ نے بہت سنا ہوگا آن لائن کلاسز آپ لے بھی رہیں ایکزامز ہو رہے ہیں اس یونورسٹریز میں تو پلیجریزم بہت زیادہ ورڈ جائے یوز کیا جاتا ہے تو اسٹوئنٹس پلیجریزم مطلب اس کے ورڈ کے یہ ہے کہ کسی کا ورک سمون ورکس ہیز بین کوپیڈ بائی یورسیلف آپ کی طرف سے کسی کا ورک کوپی کیا جائے اور اس کو بتایا بھی نہ جائے اور تھرکوں کہ آپ نے اس کا کوپی کر رہا ہے اسے پلیجریزم کہتے ہیں اور یہ بہت بڑا کرائم بھی ہے اور یہ ان ایتھیکل ہے کہ کسی کا ورک آپ اس کی پرمیشن کے بغیر آپ یوز کریں اسے ہم پلیجریزم کہتے ہیں بہت ساری ارگنیزشن یونورسٹیز اور سکولز پلیجریزم کے اگینس ورک کرتی ہیں اور سیمنارز ایویندو کے کنڈک کیا جاتے ہیں کہ پلیجریزم نہ ہو مارکٹ میں اور ایزیکلی وہ کوشش بھی کرتے ہیں لیکن فرشیٹلی ایڈوکیشن جو ہے بہت ڈاؤن ہے ہماری تو یہ ممکن نہیں ہو پا تھا تو پلیجریزم یہ ایشوز کرتا ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ پلیجریزم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سیم ٹو سیم کانٹینڈ نہ ہو صحیح ہے کچھ ٹولز آتے ہیں جن کی بیسز پر آپ پلیجریزم کو چیک کر سکتے ہیں تیریٹنس ایک سوفیئر جس کی بیسز پر آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ پلیجریز ہے یعنی اچھا پلیجریزم کا یہ بھی ایک ایشو ہے کہ آپ خود اپنی ہارڈ ورکنگ کری نہیں دیں کسی کا بورو کر رہے ہیں کسی کا کاپی کر رہے ہیں تو یہ فائدہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ نہیں ہے یہ سٹوانٹس کے لیے فائدہ نہیں ہے یا یہ مارکٹ کے لیے فائدہ نہیں ہے اور تیریزم کو اگر اس وے میں لکھے جائے جائے کمپیوٹر وے میں تو سوفیئر بھی پلیجریز ہوئے ہوئے ہوتا ہے جو کوپی رائٹ نہیں ہوئے ہوتا ہے پہلے سے کوپی رائٹ ہوئے ہوتا ہے اور انٹری لیکچرل پروپٹی اورگنیزشن کے اگینس کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پلیجریزمز کے اگینس ورک کیا جائے اور نہ کہ ایسا کام کیا جائے اور اگر اگزیمز بھی دی جا رہے ہیں تو پلیجریزمز کے اگینس خود محنت کر کے بنایا جائے مٹیریل اور اس کو پروموٹ کیا جائے آگے تو اسٹورنٹس ہمارے چپٹر آج یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کو ساری کوئریز کلیر بھی ہوئے ہوں گی اپنا خیال کے اسٹورنٹس اللہ حافظ